پروگرام حلات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نہ دیں آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ کیا محسن نکوی کی یہ قوات ہے یا پھر آپ کا جو نانا سناللہ ہے مریم یہ سب جو ہیں یہ لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں شامل یہ بھی ہیں یہ نہیں کہ یہ شامل نہیں ہے مگر جو اصل جو گیم ہے وہ پیچھے سے چال رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انیس سو اکرٹر میں جب یہ پاکستان یا انڈیا کی جانگ ہوئی تو اس وقت بھی ہمارے جو جرنیل تھے انہوں نے ایسے کام کیے جو حالات بنے منگلہ دیش میں میرا خیال ہے اگر اس کا ذکر کیا جائے تو آپ سب کو پتا چل جائے گا کہ جن جرنیلوں نے جن فوجیوں نے وہاں پر ظلم کیے اس کے نتیجے میں آدھا پاکستان لیدہ ہوئے آج عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا اور یہ آئے دن قتل کبھی یہ جو عرش شریف کا قتل ہے کبھی آج کال جو قتل ہوئا ہے یہ علی بلال کا ہے یا اور بھی لوگ جو قتل ہوتے ہیں یہ کون لوگ کرواتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسن نقوی کی حقات ہے کہ وہ جا کے بلوچستان میں ایک ایف آئی آر درج کروائے یا اس کے کہنے پر ایف آئی آر درج کی جائے یہ جتنی ایف آئی آر تقریباً اسی کے قریب ہوئی ہیں یہ سب پیچھے سے ان کو ہدایت ملتی ہے کہ آپ نے فلا شہر میں فلا جو کیس ہے اس کی ایف آئی آر درج کروائے یہ بھی آپ کے علمے ہیں کہ کچھ دیر پہلے مذہبی طور پھے بھی ایسی ایف آئی آر درج کی گئی تھی شیخ شیر کے خلاف عمران خان کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ بولے گئے تھے مگر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے جنرنیل ہیں میں بالکل آپ کو صافت اور میں بتا جاتا ہوں انہیں پھر یہ فکر پڑ گی کہ کل کو یہ مسئلے ہمارے اوپر نہ آجے مذہبی جو ہے کل کو ہمارے لیے بھی لوگ نفرت کرنی شروع کر دیں ایک ریٹائر اگر بڑا فیسر جو فوج سے تلق رکھتا ہے اس کی بڑی پاور ہے پاکستان اس کو بھی پولیس کی رفتار نہیں کرتی اس سے بھی پوچھ کچھ نہیں کر سکتی پولیس من نے تاکہ ان سے کوئی آپ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے کیا کیا اور یہ ایسے حرام خور ان میں ہیں کہ انہوں نے کبھی بتایا بھی نہیں کہ بنگلہ دیش میں ہم نے کیا کیا اور کیوں بنگلہ دیش لیدہ ہوا یہ کبھی کسی جنرنیل نے نہیں آپ کو بتایا یہ ہی بتاتے رہے گے کہ مجیبرہ مان غلط وہ غندار تھا موٹو غدار تھا یا یا غدار تھا فلاں غدار تھا یہ جتنا سسٹم ہے یہ انہوں نے سیول لوگوں کے اوپر ڈالا ہوا وجہ یہ ہے کہ سیول لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد کبھی کسی کو مرما دیتے ہیں مزیاہ نے موٹو کو مار دیا مزیاہ کو کس نے مارا یہ بھی آپ سب کو بتایا پیچھے ہیلیکپٹر گر گئے ان میں اگر کوئی ہوتا ہے جو ہے جو صاحب بات کرنے کی کوشی کرے تو اسے راستے سے ٹا دیا جاتا ہے اور مقیدہ طور پر آپ دیکھیں کہ جس طرح سیاسی پارٹیوں میں جتے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مقیدہ طور پر لوگ وہی کٹھے ہوتے ہیں جو پاور فل ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے جنرلیل ہیں یہاں بھی جتے بنے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کس کو مرمان ہے کس کو راستے سے ٹا رہا ہے کہاں پہ حلات خراب کرنے ہیں کہاں پہ ٹھیک کرنے ہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے یہ سارا کچھ وہاں سے چل رہا ہے عمران خان کے گرد گرہ تانگ کس طرح کرنا ہے عمران خان کی مقولیت میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے ان کو اب اپنی بھی مسئیبت پڑی ہوئی ہے آج ہی یہ خبر آ رہی تھی کہ کوئی پریٹ تھی وہ لیمنٹ میں کھار دی گئی یہ فوج کی ان کو بھی پتا کہ ہماری جو عزت ہے وہ لوگوں کے دنوں میں کم ہوتی جائے یہ جرنیل عام پبلگ میں نہیں جا سکتے عام پبلگ میں جا کے یہ بیٹھ ٹھٹ نہیں سکتے وجہ یہی ہے کہ اتنا ظلم انہوں نے انسانیت پہ کیا ہوا ہے آج عمران خان تقریر میں کہہ رہا تھا کہ کوئی خوف خدا نہیں ان کو خوف خدا یہ خدا کو مانتے نہیں ان کو خوف خدا کہاں سے آئے گا ایک بندہ جو خدا پہ امان لاتا ہو وہ اس طرح ظلم تو نہیں کرتا کسی کو مرمانے کے لئے اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا کا خوف اگر ہوتا تو آج ہمارا ملک کی سالت میں پہنچا ہوتا اس لئے یہ جو لوگ وہاں پہ آکے بڑے نالے لگاتے ہیں کہ وہاں میں برا خدا کا خوف ہے وہ بھی سب میرا ہاں جھوٹ ہے اور پھر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اب الیکشن آنے والے ہیں الیکشن سے پہلے عمران خان نے بھی اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا بندہ ہے جس کو یہ قتل کروا کے ملک کے حالات خراب کرنا ہے اب یہ جو آپ کا وزیرہ اللہ پہ جاب آئے کل بٹھایا ہویا ہے یہ کہاں سے اس کے آوڈر آئی عمران حان نے صاحب کہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ہے اس کے باوجود اس کو اوپر کیوں لائیا گیا یہ جو آئی جی یہ آپ دیکھ لیں اس کی شکل سے پتہ چالا کہ وہ جھوٹا اور مقال انسان ہے یہ جتنے بھی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ اپنے دل سے پوچھے کہ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ سچ نہیں بول رہے اور یہ جوٹے اور مقال لو اپنے دل سے پوچھنے مجھے چھوڑ دیں تو آپ کو بتا چل رہے گا واقعی یہ اسی لیے لائے گئے تھے پریس کانفرنس اور پھر پریس کانفرنس آپ کو بتایا کہ کیوں کروائی جاتی ہے وہ چور کی داڑی میں تنکا اپنے آپ کو صافظہر کرنے کے لئے اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ اس کی جا کے عدالت کے ذریعے انقواری کروائے لیں آپ جس طرح عمران خان پہ حملہ ہوا مہاں پہ آپ جو ویڈیو جاری کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں جب عرشت شریف قتل ہوا اس وقت بھی سوہ آکے پریس کانفرنس شروع کر دی ابھی آپ کو کیا مسئیبت پڑی ہوئی ہے اگر آپ پچھاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے باپ کو آ جائے جی کہہ رہا تھا کہ میں مکمل انصاف ملے گا میری ماں ہے یہ پلیس ہالوں کی ماں ان کی اپنی ماں ان کو پیدا کر کے پشتاتی ہے کہ ہم نے یہ کونسا گناہ کر دی ہے تو یہ اس کو ماں منا رہا تھا دیکھیں ان کی حالت ہے تو یہ مکار لوگ ہیں ڈرامے باز ہیں حرام خور ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ لیکشن سے پہلے آج کا سوشل میڈیا پہ بڑا کوئی چاہ رہا ہے کہ کس کی قرمانی دیریں بڑھے گی کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ فلامان دیکھیں اب میں نام نہیں نوں گا کل کو کسی قربانی ہوگی تو ہمارے چینل بھی نہ مسیبت مانجھے تو سوشل میڈیا پہ مختلف نام بھی یہ جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کتابندہ ٹانے کے لیے اب یہ الیکشن ملتوی کریں اب دیکھتے ہیں کسی قسمت میں یہ موت لکھی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان میں فوج جس کو چاہ مرواز سکتی ہے اگر مرشد شریف کو کینیا میں مرواز سکتے ہیں تو پاکستان میں تو مروانہ بندہ کوئی کام ہی نہیں ہے جس کو مرضی گھولی مار دو کون سا کسی نے پوچھنا ہے ایکسیڈنٹ کا رنگ دے دو جو مرضی دے دو جیسے نے رپورٹ جاری کرنی ہے اس کو مطلقار دو دباؤ ڈالو یہ کرو وہ کرو چور بزاری جس طرح مرضی چلاتے ہیں لیکن مجھے یہاں میں ایک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ اس طرح ہے جب میں حلات دیکھتا ہوں کہ یہ یورپین یونین کیا دیکھ رہی پاکستان کے حلات یہ دو سرے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کوئی عزت قدر ان لوگوں کی رہ گئی یہ پاکستانیوں کی وہاں پہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ یہ سب کچھ کروا رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین کو نہیں پتا اس چیز کا کہ یہ قاتل حکومت میں بیٹھے ہوئے سب ان کو پتا ہے آپ کو نہیں علم کی امریکہ کو نہیں پتا یونین کو نہیں پتا سب کو پتا ہے کہ یہ قاتل ہے یہ سب کوئی پاکستان کا قرار ہے مگر وہ اس لیے زیادہ نہیں بولتے انسانی کوئکی تنظیمیں کدھر ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کہ یہ کیا سب کچھ چل رہا ہے اگر آپ سوچے تو نارمد یہاں انسانی کوئکی تنظیمیں پبندیاں لگوا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیز ہو تو ان کا یورپ میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے اگر کوئی جیل میں بھی چلا گیا تو اس کے کھانے پینے کا اس کا اچھا انتظام کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انسانی حقوق ہمارے اوپر مازن آٹھا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ خود بھی اس چیز کا پھر سیکھا انہوں نے اس طرح کی خیال رکھنا پڑتا ہے مگر ہمارے آئے دین انسانوں کا قتل ہوتا ہے انسانوں کو نوندہ جاتا ہے کسی کو کوئی طریقہ کا تشدد کا پولیس چانور اب عمران خان کے ساتھ پولیس بھی جو رابطے میں انہوں نے بتایا کہ ناملوم افراد ایک ویڈیو آئی کا مجھے کسی نے بیجی ہے وہ ناملوم افراد تشدد کا لے یہ ناملوم افراد پاکستان میں یہ یار دنیا کے اور بھی تو ملک ہیں وہاں پہ تو ناملوم افراد کی نہیں ہم نے سنی یورپ میں تو کبھی نہیں ہم نے سنا کہ ناملوم افراد ہوتے ہیں یہ سب وہی ناملوم افراد جرنیلوں کے جو کرندے ہیں یہی فوج کے جو ان کے آدوی کو آج ہے یہ بھی نہیں چھوڑتے بڑا تشدد کرتے ہیں بہت ظالم ہیں یہ اور پھر عمران خان نے ان کو کہا یار یہ دیکھو ہم پاکستانی ہیں اب پاکستانیوں پہ تشدد کر رہے ہیں اور بھی اور کیا کرے دوسروں کے ساتھ تو لڑنے کے عمل نہیں یہ آج اگر انڈیا حملہ کرتے ہیں ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں فوج ہماری ویڈیو آویو پہ لگی ہوئی ہے ان کو اور کوئی خواب نہیں ہے یاشی کے اٹے بنے ہوئے ہیں ان کے وہ اپنی یاشی مستعملانگچہ کیتا ہے ڈاڈا دیل تانگچہ کیتا ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں آپ آئے دن دیکھتے ہیں کسی ملک کے جرنیلوں کی اس طرح کی ویڈیو نکلتی ہیں کوئی بتا سکتا ہے مجھے تو یہ سارا کچھ اب اپنی ماں پہ کریں گے کیونکہ دوسروں ملکوں کے ساتھ تو جب لڑائی ہوگی دیکھی جائے گی اس وقت اگر اتنے یہ ببر شیر تھے تو یا بنگلہ دیش علیدہ ہوا تو پھر اتر پہ ازار جنگی کیا دی نہیں ہونے چاہیے تھے اب مجھے اس دن ایک کہنے لگا نہیں وہ ساٹھ ہزار تھے وہ ساٹھ تھے ستر تھے بجاز تھے جتنے بھی تھے تو جن لوگ قوموں نے جنگیں لڑنی ہوتی ہیں جن لوگوں نے یہ دیکھیں یکرائن میں ازاری کے لئے کتنی تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں کتنی مصیبت میں پڑی ہوئے جن لوگوں کو ازاری کی اہمیت کا بتا ہوتا ہے یہاں بھی یورپ میں یکرائن کے لوگ آئے ہوئے وہ طلب رہے ہیں کہ جت کتنی جلدی ہوں ہمارے ملک کے علاقات تھی انہیں میرا ہے یکرائن سے زیادہ سوالتیں یہاں دی گئی ہیں یہ یورپ میں جنگی وغیرہ میں ان کو زوردست قسم کی رہائشتی گئی آتی انہیں یہاں کے ریزیلنٹ پرمٹ دیا گیا سب کوئی دیا گیا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے علاقات اور ہمارے لوگ آٹھ لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے آگے تو یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے میں صرف اینڈ پر یہ کہوں گا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے قبرستان میں ایسی قبریں بھی دیکھی جو اپنے حق کے لئے آواز بلاندی کرتے تھے کہ کہیں ہم من نہ جائیں ان کی بھی قبریں جو تھی قبرستان میں تھی آج قوم جو ہے اس کو اپنے حق کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی دیکھیں فوج ہر ملک میں مجھوڑ یعنی کہ کسی ملک کی فوج نہیں آئی مگر فوج ہماری سردوں کی حفاظت کے لئے ہے اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے تو میرا قوم ان کے ساتھ ہے مگر جب وہ قوم اپنی پر ظلم کریں گے تو کون کسی کی عزت کرتا ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ زبردستی آپ کسی سے عزت نہیں کروا سکتا مجھے بتائیے آج کے دور میں آپ کسی کو کہے کہ میری عزت کرو زبردستی اور اسے محلوب بھی اور کہو کہ میری عزت بھی کرو تو ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ لوگ کو کھانا نہ دیں غریبوں کو اور ان کو کہو کہ پاک فوج کے نعرے بھی لگاؤ سیاسی پارڈیوں کے نعرے بھی لگاؤ کس چیز کے نعرے لگاؤ وہ کیا دیا آپ نے پاکستان کے لوگ کو غربت افلاس دی یہ جو ہر طرف آپ کو نظر آتی ہے تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو اپنا ایک قوم بن کے تو جو اپنے حقوق ہے ان کے لئے لڑنا ہوگا موت تو سب کو آ جانی ہے یہ نہیں کہ آج وہ کیا نام ہے اس کا جو علی بلال وہ شہید ہو گا ہے تو آپ کیا سمجھ دیں گے آسر منیر نے قیامت تک بیٹھے لینا یہ جو آپ کے جو چیفہ فارمی سٹاپ تھے مشرف صاحب رانہ سناولہ یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی دردناک اس کو موت آئی چار سال تک وہ بس طرح پر پڑھا رہا یہ کمر جوید باجبہ پہ کل فارج کا عملہ ہو جائے بس طرح پر پڑھجے کیا کرے گا یہ دولت یہ نہیں کہ پینشن پہ جانے کے بعد فارج کا عملہ ہو جائے یا کچھ اور بماری ہی لگجے آپ کو ڈیوٹی کے درانبی سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو یہ میں اس لیے کہتا کہ خدا کا خوف جب تک یہ قوم نہیں کھائے گی اور ایک قوم نہیں ہوگی ہمارے جنیلوں کو بھی خدا خوفی نہیں آئے گی ہمارے پلیس ایفیسر جو ان کو بھی خدا خوفی نہیں آئے گی ہمارے سیاست دانوں کو بھی نہیں آئے گی تو پاکستان ٹھیک نہیں ہونے والا زمانی ہم ڈراتے رہے ان کو جتنا مرضی ان کو ڈراتے رہے ان کو کوئی اثر ہوتا ہے کسی کو ہوتا ہے اثر مجھے بتا دیا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے اس میں ہماری قوم کا بھی قصور ہے قوم میں غدار تھے بے شمار وہ بک جاتے ہیں موسن نقوی جیسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے دو تین مہینے اور میرے دو ماہ بعد جب یہ جلے جائے گا پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہو جو ڈی ایس وی ہے اس کے ساتھ کیا ہو آج عمران خان نے بھی اس کا اشارہ دے دیا سوشل میڈیا بھی ان کی تصویریں لگی ان کے بچوں کو قاتل لوگ کہیں ان کے ساتھ کیا ہو یہ بڑی یہ سوشل میڈیا ہے بڑی طاقت ہے اس میں تو میں عبارہ یہی آپ کو کہوں گا کہ بغیر پرمانی کے ازادی نہیں ملنے مانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے جنہیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کو نئی صورتیات سہگا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی